اب تو یہ چاہتے ہیں ہمیں آلہ حضرت ہیں ہمیں مفتی آزم بنے ہمیں مفتی آزم بنے اب یہ چاہ رہے ہیں کچھ کو لیکن یاد رکھئے آلہ حضرت صرف کتابیں لکھنے سے نہیں ہوتے کیونکہ اگر کتابیں لکھنے سے کوئی آلہ حضرت ہوتا تو اشتری تھانری نے بھی تو بہت کتابیں لکھی تھی وہ تھانے بھی رہا اسماعیل دیوری نے بھی کتابیں لکھی وہ بھی دیوری رہا رشید عامد گمگوہی نے بھی بہت سالہ کچھ لکھا گمگوہی رہا ٹھیک ٹھیک یہ سب مولوی تو کہلائے لیکن آلہ حضرت نہیں کہلائے اس لیے کہ آلہ حضرت کتابیں لکھنے سے جبا پھنے لینے سے پھنی پاندھنے سے تشمیر لٹکانے سے نہیں بنتے تھے آلہ حضرت وہ بنا کرتے ہیں جنہیں مدینے والے مصطفیٰ بنایا یہ یاد رکھنا اگر آپ کوئی سات پشتوں تک یہ تصور کرے آلہ حضرت بن جائے تو بڑا مولوی تو بن سکتا ہے آلہ حضرت سمجھ رہے آپ اور آلہ حضرت تو ہماری پہچان نہیں تھا سنیت کی پہچان بڑا بہت آلہ چلائے تاج شریعہ کی لڑائی کیا تھی تاج شریعہ کی صرف اتنی لڑائی تھی وہ کہتے تھے اگر سنیوں میں کھاتے ہو تو وہاں بھیوں میں مت کھایا کرو اگر سنیوں کی رسیت کھاتے ہو تو وہاں بھیوں کی مت کھاتا کرو یہی تو جھمڑا ان کا تھا تاج شریعہ نے نہیں چوتی تھی کسی کی مہنٹ کا تھی نہیں اس لیے کہ ان کا پاپ ان کا دادا بھی زمدار تھا ان کا پردادا بھی زمدار تھے تاج شریعہ اگر پتی اور مہم پتی سے امیر نہیں بنے تاج شریعہ مزارات کی چادروں سے امیر نہیں بنے تاج شریعہ پاپ دادا ہی امیر ہیں جتنے آج کے یہ جتنے سڑا پل نمول ہوئی ہیں جو تیرا میرا چندہ کھا کے چلتے ہیں اللہ کی عزت کے قطم اتنا تو آلہ حضرت کی چوکھٹ سے لٹا دیا جاتا ہے آلہ حضرت کی چوکھٹ سے لٹا دیا جاتا ہے جتنا ہی ادربتیوں سے امیر ہو رہے ہیں اور ہے نہ ہوا یہ سفلو اور آپ نہیں کرنے کا آلہ حضرت سے آپ کو اپنے آپ کو مجدد میں لکھا جانے لگا ہے پھر شاہد ہم نے تاج شریعہ کو مجدد نہیں کہا پھر تمہیں گشہ مجدد دوان سفل کے آئے مجدد صرف مولوی بندے سے لگی ہوا مجدد ہو ہوتا ہے جس کو مصطفیٰ کی عطا بھی چاہیے اور رحمد رضا کی رضا بھی چاہیے آلہ حضرت رہو مجدد بندے کے خواب دے دھو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر مجدد بننا چاہتے ہو تو یہ کہاں پاک نہ لگ لو سیدھے مدینے چلے جاؤ مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ پہنچو اور آلہ حضرت کی گستاغی سے مافی باپو مصطفیٰ جانے رحمت کی سنہ ریچاری پکر کے